کہ اس کائنات میں بلاکر سیلاب ہے زلزلے ہیں انسان ناقص الخلقہ خلق ہو رہا ہے انسان کو بیماریاں نہہے ہو رہی ہے فقر انسان کو لاہے ہو رہی ہے تو مختلف قسم کے نواقص شروع کمیاں انسان کو خامیاں انسان کو لاہے ہو رہی ہے جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا کو این مہربان مانتے ہیں وہ خدا کو این علم و قدرت رکھنے والا مانتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مہربان ترین خدا عالم ترین خدا قادر ترین خدا نواقص اور شروع کو اس عالم میں خلق کر یہ کیسے ممکن ہے اور اس شبہ کو اس اشکال کو اس نے اپنی کتاب تیولوجی ان فلسفریکشن میں بیان کیا اور یہ کتاب الہاد کے زمانے میں ایک مشہور ترین کتاب قرار پائی اور پچاس سال تک یہ کتاب الہادی کتابوں میں اس زمانے کے تمام تر الہادی کتابوں پر سب سے اہم ترین کتاب قرار پائی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے انتھونی فلو کی یہ کتاب جو ہے وہ انتھونی فلو نے خدا کے موضوع کے اوپر یعنی کہ اگزیسنگ آف گارڈ کے اوپر لکھی ہے اگر انتھونی فلو کے بارے میں اگر ہم تھوڑے بہت معلومات لی جائیں تو پچاس سال سے بھی زیادہ یہ شخص ملد رہ چکا ہے یعنی کہ خدا کا انکار کر چکا ہے اور بالکل آخرے وقت میں اس نے خدا کا اقرار کیا ہے سکرا کی دلیل کے اوپر اس نے عمل کر کے دکھا ہے کہ دلیل کی پیوی کرو جہاں وہ تمہیں لے کے جائے اس کے پاس دلیل آگی کہ خدا موجود ہے تو اس نے وہ خدا کو اپنا لیا اور خدا کے وجود کا اقرار کر دیا اور اسی موضوع کے اوپر اس کتاب پر تفسیر کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب باکر مہدوی صاحب کو یہ کم میں اسلامی فلوسفی میں پی ایج ڈی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یعنی پی ایج ڈی کر رہے ہیں اسلامی فلوسفی میں کم میں الجامت المصطفی کے یہ تعلیم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین اسرحاظر کے عظیم ملحد معروف و مشہور ملحد آنٹونی فلو کی کتاب There is a God خدا ہے اس حوالے سے کچھ مختصر اور مفید نقاط آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں سب سے پہلے آنٹونی فلو جو کہ خدا کو باور کر رہا ہے خدا کا اقرار کر رہا ہے اس کے اس خدا کے اقرار کو سمجھنے کے لیے اس کے الہاد کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کا ملحد تھا کس حد تک ملحد تھا اس کے الہاد سے اس کا کیا مراد تھا اور اس کے الہاد کو سمجھنے کے لیے خود آنٹونی فلو کو جاننے کے ضرورت ہے اس کے زندگی پر حاکم اصول اور قوانی اور قواعد کو جاننے کے ضرورت ہے سب سے پہلے آنٹونی فلو کے حوالے سے کچھ مختصر اور اس کا زندگی نامہ کہ آنٹونی فلو 1993 میں لندن میں پیدا ہوا اور ایک مذہبی قرآنہ پیدا ہوا اس کے والد کرسچن پادری تھے اور اس کو ایک مذہبی مدرسے میں بھیجا گیا لیکن ان سب کے باوجود کہ وہ مذہبی قرآنہ پیدا ہوا مذہبی مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی اس کے والد کرسچن پادری تھے لیکن ان سب کے باوجود پندہ پرس کی عمر میں اس نے خدا کا انکار کر دی اور خدا کا انکار بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ اس چیز کا قائل تھا کہ ایسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو مہربان ترین خدا ہے مہربان ترین ہستی ہے اتنی مہربان ہستی ہونے کے باوجود کائنات میں شرور کو خلق کرے کائنات میں نواقص ہو کائنات میں کمیاں پائی جائے لیکن بلاخر ایٹی ون برس کی عمر میں اس نے اپنے اعتقاد سے خدا کے جو ملہت تھا خدا کو انکار کر رہا تھا اس سے پھر کر وہ خدا باور بن گیا خدا کا اعتقاد اس نے شروع کر لیا جنوری تزان فورم میں اس نے ایک انٹرویو میں اپنے اعتقاد کی تبدیلی کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا آپ کو خدا کے ماننے والوں میں سے قرار دیا اور اس کے لیے بھی اس نے دلیل پیش کیا بلکل جس طرح وہ اپنے الہات کے لیے دلیل پیش کر رہا تھا ارستو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکل جس طرح ارستو کا یہ کہنا ہے کہ نہنو آپ ناؤ دلیل نمیلو حیسو یمیل ہم دلیل کے بیٹے ہیں ہم دلیل کے ماننے والے جہاں دلیل ہمیں لے جائے ہم وہاں پر چلے جائیں گے بلکل اسی طرح آنتونی فلوبی ارستو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ارستو کی پیروی کرتے ہوئے دلیل کو اپنا مقتدہ مان رہا تھا دلیل کی پیروی کرتے ہوئے بلکل جس طرح خدا کے انکار کے لیے اس نے دلائل پیش کی ہے اسی طرح خدا کو ماننے کے لیے خدا کے ماننے والوں میں سے قرار پانے کے لیے اس نے دلائل پیش کی اور دلائل کے ناتے اس نے خدا کو اقرار کیا خدا کا اقرار کیا خدا کو مانا کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو ایک حدف کے ساتھ خلق کیا ہے اور ایک کائنات تمام تر کائنات ایک حدف مند کائنات ہے اور خدا کی طرف چل رہی ہے آنتونی فلو نے اپنے الہاد کے دور میں ایک طولانی عرصے میں تیس سے زائد کتابیں اور آرٹیکلز لکھے اور صرف فلسفی موضوعات پر نہیں مختلف موضوعات پر تاریخی موضوعات پر اخلاقی موضوعات پر کلچرل موضوعات پر سیاسی موضوعات پر اور خاص طور پر خدا شناسی کے موضوع پر اس نے کتابیں لکھی اور خاص نظریات پیش کیا مثال کے طور پر آزادی کے حوالے سے نعرہ لگایا اس نے کہ انسان آزاد ہے آزاد تجارت کا نعرہ لگایا ملہدانہ انسان کا تصور پیش کیا انسان کے لیے خودکشی کا حق انسان کے پاس ہے اس نظری کے قائل ہو گیا اور انہی نظریات کے باعث اس کے شہرت ہوئی اس کی محبوبیت ہوئی فلسفر کے درمین اور وہ خاص ایک عظیم فلسفر ایک محبوب فلسفر بن گیا فلو کی تمام تر آثار میں سے وہ کتابیں وہ آرٹیکلز جو خدا کے عبارے میں تھے در حقیقت وہی آثار وہی کتابیں وہی آرٹیکلز اس کے شہرت کا باعث بنے آنٹونی فلو نے تین اہم کتابیں اور آرٹیکلز خدا کے موضوع پر خدا کے انکار کے موضوع پر لکھے بیسی کلی پہلے آرٹیکل اور پہلی کتاب اس کی ہے تھیولوجی اینڈ فلسفیکشن الہیات اور مغالط فلسفہ جسم اس نے اس بات کو بیان کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو کہ مہربان ترین ہستی ہے لیکن پھر بھی اس کائنات میں شرور کو خلق کرے دوسری کتاب خدا اور فلسفہ گوڈ اینڈ فلسفی اور تیسری کتاب مفروضہ الہا جس میں وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر انسان ملہد ہوا کرتا ہے اگر وہ انسان خدا کو ماننا چاہ رہا ہے خدا باور بننا چاہ رہا ہے تو اسے دلیل کے ضرورت ہے یہ وہ تین کتاب ہے یہ وہ تین آرٹیکل سے جو اس نے اپنے الہا کے دور میں لکھے اور ایک اہمتنی کتاب جب وہ خدا باور بن گیا خدا کا اقرار کرنے لگ گیا اپنے خدا کے اقرار کے بعد اس نے کتاب لکھی دیریز اگور جو آج ہمارا موضوع بحث ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کچھ نقاط آپ کی خطبت میں پیش کیے جائیں گے لیکن فلو کے اس پندرہ برس کی ام سے لے کر ایٹی ون سال کی ام تک اکیاسی سال کی ام تک جس میں اس نے خدا کا انکار کیا وہ خدا کے انکار کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کرتا ہے سب سے پہلی دلیل جو آپ کی خطبت میں بہین ہو چکی اور اہم ترین دلیل بھی اس کی یہی ہے کہ مسئلہ شروع کہ اس کائنات میں شروع کا ہونا نواقص کا ہونا خامیہ کا ہونا جو کہ مسجل چیزیں جو کہ ظاہر چیز ہیں ہر ایک دیکھ رہا ہے ہر ایک اس کو پا رہا ہے کہ اس کائنات میں ولاخر سیلاب ہے زلزلے ہیں انسان ناقص الخلقہ خلق ہو رہا ہے انسان کو بیماریاں نہ آئے کو رہا ہے یہ فقر انسان کو لاہے کو رہا ہے تو مختلف قسم کے نواقص شروع کمیہ انسان کو خامیہ انسان کو لاہے ہو رہی ہے جبکہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا کو این مہربان مانتے ہیں وہ خدا کو این علم و قدرت رکھنے والا مانتے ہیں اور نہ صرف علم و قدرت رکھنے والا نہایت علم و قدرت رکھنے والا تو یہ کیسے ممکن ہیں کہ مہربان ترین خدا عالم ترین خدا قادر ترین خدا نواقص اور شرور کو اس عالم میں خلق کر یہ کیسے ممکن ہے اور اس شبہ کو اس اشکال کو اس نے اپنی کتاب تیولوجی ان فلسفریکشن میں بیان کیا اور یہ کتاب الہاد کے زمانے میں ایک مشہور ترین کتاب قرار پائی اور پچاس سال تک یہ کتاب الہادی کتابوں میں اس زمانے کے تمام تر الہادی کتابوں پر سب سے اہم ترین کتاب قرار پائی فلو آنتونی فلو اپنی کتاب خدا اور فلسفے میں خدا کے حوالے سے خدا کو ماننے والوں سے کچھ سوالات پوچھتا ہے کہ خدا کے ماننے والے میرے ان سوالات کے جواب ہیں پہلا سوال یہ کہ خدا کو کس طرح جانا جا سکتا ہے ہم نے تو خدا کو جاننے ہی کوشش کی خدا کو ہم نے لیبورٹری میں سائنس و تجربے کے ذریعہ ہم ثابت نہیں کر سکے دوسرا سوال یہ کہ خدا جو غیر جسمانی ہے خدا کو ماننے والے خدا کو غیر جسمانی مانتے ہیں تو خدا جو غیر جسمانی ہے غیر جسمانی ہونے کے ساتھ کیسے خدا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے چھو رہا ہے سونگ رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں تو خدا جانتا ہے لیکن خدا تو جسم ہی نہیں رکھتا تو پس خدا کس طرح ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے اور تیسے سوال یہ کہ خدا اور خدا کے اندر جو بعض صفات ہیں ان خدا اور خدا کے اندر جو صفات ہیں ان کے اندر ہمانگی نہیں پائی جائے مثال کے طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی سوال کہ خدا ہو اور خدا مہربان بھی ہو اور ساتھ میں شرور بھی اس کائنات میں موجود ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہو اور خدا مطلق اور لا محدود قدرت کا مالک بھی ہو اور ساتھ میں انسان کے پاس اتنا اختیار ہو کہ خدا کی نافرمانی بھی کر سکے یہ کیسے ممکن ہے یا تو پھر خدا لا محدود قدرت نہیں رکھتا یا تو پھر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک تو لا محدود قدرت بھی رکھے اور ساتھ میں انسان اپنے اختیار سے خدا کی نافرمانی بھی کرے یہ دونوں اقصاد جمع نہیں ہو سکتے یہ وہ سوالات تھے جو آنتونی فلو خدا کو ماننے والوں سے پیش کرتے ہیں یہاں تک ہوگئے خدا کے انکار پر دو دلیلیں جو آنتونی فلو پیش کرتے ہیں تیسری دلیل جو خدا کے انکار پر آنتونی فلو پیش کرتا ہے وہ یہ کہ یہ کائنات منظم ہے ٹھیک ہے یہ کائنات کے اندر ضرور بزرور کوئی ناظم ضرور ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں لیکن یہ کہاں سے ضروری ہے کہ اس کائنات کا ناظم اس کائنات کے باہر نہیں ضرور نہیں نہیں ہو سکتا ہے اس کائنات کا ناظم اس کائنات کے اندر ہی ہو اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی ہو جو اس کائنات کے اندر نظم کو ایجاد کرے یہ جو آپ خدا کے ماننے والے اس بات کے قائل ہے کہ اس کائنات کے باہر ایک ہستی ہے جو اس کائنات کے اندر نظم کو ایجاد کر رہی ہے یہ ثابت شدہ نہیں یہ تین اشکالات یہاں تک جو آنتونی فلو پیش کرتا ہے چوتھا اشکال جو آنٹونی فلو اپنی تیسری کتاب میں مفروضہ الہات میں اس کتاب کو 1975 میں اس آرٹیکل اس نے لکھا اس کتاب میں اس آرٹیکل میں اس بات کو اس اشکال کو کوٹ کرتا ہے لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے موضوع کو گفتو کرنا چاہے تو اسے الہات کو ایزیوم رکھنا ہوگا کہ ہر شخص ملحد ہے اگر کوئی شخص خدا کو ماننا چاہتا ہے تو اسے خدا کو ماننے کے لئے دلیل پیش کرنا ضروری ہے دلیل کے بغیر کوئی شخص خدا کا اقرار نہیں کر سکتا خدا کو نہیں مان سکتا ہاں البتہ آنٹونی فلو کی اس بات کو ہم بھی اس جیسے مان رہے کہ ہر شخص خدا کو ماننے کے لئے خدا کو قبول کرنے کے لئے دلیل کا محتاج ہے اور آنٹونی فلو کو بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اگر ملحد ہیں تو ہمارا الہات سلبی الہات ہے سلبی الہات سے کیا مراد ہے؟ ایجابی الہات نہیں ہے ایجابی الہات کا کیا مطلب ہے؟ ایجابی الہات کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل آنٹونی فلو ایجابی ملحد نہیں ہے خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ خدا کے ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس وجہ سے وہ خدا کے ہونے کا اقرار نہیں کر رہا اور خدا کے ہونے کو نہیں مان رہا آنٹونی فلو کو جو ملحد بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے الہاد کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس خدا کے ہونے پر خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ کہ خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس دلیل ہو نہیں آنتونی فلو کا الہاد ایجابی الہاد نہیں ہے خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ خدا کے ہونے پر خدا کے وجود پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کا الہاد سلبی الہاد اور اس سلبی ادحاد کو ہم بھی مانتے ہیں یعنی اسلامی فلوسفرز بھی مانتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو مانے تو دلیل کے ساتھ مانے خدا ایسی چیز نہیں کہ ہم کسی کے کہنے کے ہی صرف کہ فلان شاہد کہہ رہا ہے تو ہم خدا کو مان لیں نہیں خدا کو ماننے کے لیے ہم بھی اس کے قائل ہیں اسلامی فلوسفرز بھی اس کے قائل ہیں کہ خدا کو ماننے کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہیں اور اسلامی مسلمان علماء بھی اس کے قائل ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے یقینا اسلامی مسلمان علماء جب رسالے عملیہ لکھا کرتے ہیں کہ مقلدین مقلفین جب کسی فتوے پر عمل کرنا چاہتے جو رسالہ جو کتاب لکھی جاتی ہے علماء اس کتاب کے بالکل ابتدا میں کی اس کتاب کے پہلے پیج کے پہلے فتوے کے پہلے ہی جملے میں یہ جملہ کورٹ کرتے ہیں کہ اصول دین کو خاص طور پر توحید کو عضو بصیرت یعنی عقلی دلیل سے جاننا ضروری یہ ممکن نہیں یہ انسان توحید کو مانے تو تقلید کرتے ہوئے کسی کی بات کوئی شخص کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانتے ہوئے توحید کو مان لے نہیں توحید کے لئے ہم بھی اس کے قائل ہے کہ دلیل کا ہونا ضروری ہے لہٰذا آنتونی فلو کی اس بات سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں اور اس الہات کے لفظ الہات کو ہم استعمال نہیں کرتے لیکن اس الہات کو پریکٹیکل ہم بھی اس کو مانتے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ جو آنتونی فلو کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آنتونی فلو سر سر سال کے بعد اس نے الہات کو چھوڑ کر وہ خدا کو ماننا اس نے شروع کر لیا وہ اس قسم کے الہات کا قائل تھا یعنی اس کے پاس خدا کے وجود پر دلیل ہی نہیں تھی لہٰذا وہ ملہد کہلہ رہا تھا اور جب وہ سر سر سال کے بعد اکیاون سال کے عمر میں اس کے پاس خدا کے وجود پر دلائل قائم ہو گئی اس نے بھی خدا کے وجود کو مان لیا البتہ یقیناً اس کے خدا کے وجود کو ماننے میں اور ہمارے خدا کے وجود کو ماننے میں اس کے خدا میں اور ہمارے خدا میں جو ہم خدا کا تعارف پیش کرتے ہیں اس میں یقیناً اختلافات موجود ہیں لیکن ہم بھی خدا کو مان رہے دلیل کے ساتھ وہ بھی خدا کے وجود کو مان رہا ہیں دلیل کے ساتھ اور جب تک اس کے لئے خدا کا وجود دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہوا اس نے خدا کا انکار کر رکھا لہذا اس حوالے سے ہم آنتونی فلوک کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں اور فلوک کے لئے خدا جو ثابت ہوا وہ سائنسی دلائل اور سائنسی شواہد اور قرائن کے ذریعے خدا کا وجود ثابت ہوئے اور سائنس کی ترقی کے باعث اور سائنسی ترقی آفتہ نظریات کے پیش ہونے کی وجہ سے حیران کن سائنسی نظریات پیش ہونے کی وجہ سے آنتونی فلوک بھی خدا کا اقرار کر گیا ان میں سے ایک اہم ترین نظرے جو اس کے بھی حیرانی کا باعث بڑا ہے وہ ڈی این اے کے حوالے سے جو ترقی آفتہ انکشافات تھی کہ ایک ایسے ممکن ہے کہ مردہ انسان زندہ ہو جائے بلاخر کوئی نہ کوئی ہے جو انسان کو جو اس کائنات کو زندہ کرنے والا ہے لہٰذا اس طبیعت میں اس نیچرل میں اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو بنا رہا ہے اور وہ یقینا انتہائی علم اور قدرت کا مالک ہوگا اور پھر آنتونی فلو نے اپنی اس کتاب دیریز ای گارڈ میں تین اہم سوالات پیش کیے اور ان تین اہم سوالات کے جوابات بھی دیئے وہ تین اہم سوالات کیا تھے سب سے پہلا سوال یہ کہ طبیعت میں موجود قوانین کہاں سے آئے ان قوانین کو بنانے والا کون ہے کون حسی ہستی ہے جس نے طبیعت میں ان قوانین کو بنایا ہے اور اس کے جواب میں وہ بہن کردہ ہے کہ طبیعت میں موجود دقیق ترین قوانین کو ایک ہشیار ترین بنانے والی حسی ہے جس نے اس قوانین کو بنایا ہے دوسرے سوال کہ ایک مردہ چیز کیسے زندہ ہو سکتی ہے کون ہے جو مردہ چیز کو زندہ کر رہا ہے اور پھر وہ ڈین اے کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ ایک مردہ شہ جو زندہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے خوشیار ترین ایک عالم ترین اور قادر ترین ہستی ہے جس نے اس کائنات میں ہر مردہ چیز کو زندہ کیا ہے اور پھر تیسے سوال کہ کائنات اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ کیسے بنی کیا اس عظیم کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں بیان کرتا ہے کہ جی ہاں کہ بگ بینک تھیوری کے برخلاف جو اس کائنات کے بارے میں کہتی ہے کہ کائنات آٹومیٹکلی ایک دم سے خود بخود ایک کائنات بن گئی ہے اور اس کائنات میں اس عظیم کائنات میں یہ نظام قائم ہو گئے نہیں بلکہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے ایسا نہیں ہے کہ کائنات خود بخود ہی آٹومیٹکلی ایک کائنات بن گئی ہے اور یہ کائنات کے اندر نظام قائم ہو گیا ہو لہٰذا آنتونی فلو کے خدا کا اقرار کرنا بگ بینک تھیوری کے مقابل میں ہے بگ بینک تھیوری کو رد کر لی اور اسی وجہ سے کہ جب آنتونی فلو نے خدا کا اقرار کر لیا اس زمانے کے ملہدین میں سے بلاخر اہم تری ملہد تھا تو دیگر جو ملہدین تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بہترین ساتھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے تو آنتونی فلو کے خلاف ملہدین نے بیانات دینا شروع کر دیا تین اہم تری بیانات اس زمانے کے ملہدین نے آنتونی فلو کے خوالے سے تین اہم تری بیانات پیش کیا کہ ریچارڈ آوکنز کا یہ کہنا کہ فلو برا ہو گیا ہے اس کے موت اس کے سامنے ہے موت کے ڈر سے موت کے خوف سے اس نے جہانے آخرت میں خدا کا ملاقات بلاخر اس نے کرنا ہے اس کے ڈر سے اس نے خدا کا اقرار کر لیا ہے یا کیننز گرپس کا یہ کہنا کہ فلو بھوڑا ہو چکا ہے اور جل باور کرنے والا ہو گیا ایک سادہ انسان بن گیا ہے اور جس کے وجہ سے اس کا ذہن کمزور ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس نے خدا کا اقرار کر لیا ہے یا وکٹور جی اسٹینگز کا یہ کہنا کہ فلو کا علم ناقذ علم ہے اس کے ریسرچ دقیق اور کامل ریسرچ نہیں ہے جس کے باعث اس نے خدا کا اقرار کر لیا ہے جبکہ فلو کے اس زمانے کے بیانات جب اس نے خدا کا اقرار کر لیا اس کے انٹرویوز اس کے مباعثات اس کے گفتگو یہ بیان کر دی ہے کہ ذہنی لحاظ سے وہ بھڑپور سلامت میں تھا اور بلکہ اپنی فکڑی اروج اور کمال میں تھا جب اس نے خدا کا اقرار کیا اور اپنی کتاب خدا اور فلسفہ گوڑ اور فلسفہ سے اس نے دسبردار ہو کر اس کے نظریات سے دسبردار ہو کر اس نے اس کتاب دیریز آگوڑ کو لکھا فلو کے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ انٹونی فلو اگرچہ اس نے خدا کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن اس زمانے کے جو عدیان تھے جیسے مسیحیت تھی یہودیت تھی ان میں سے کسی بھی دین کا وقائل نہیں ہوا تھا بلکہ صرف اس نے خدا کا ہی اقرار کیا تھا اب اگر خلاصے کے طور پر ہم اس انٹونی فلو کے حوالے سے نظریات کو دیکھنا چاہے کہ فلو کی زندگی میں جو سوالات اس کو پیش آ رہے تھے اگرچہ وہ مذہبی قرآنیں پیدا ہوا تھا لیکن اس کو جوابات نہ ملنے کی وجہ سے اس نے خدا کے وجود کو اس کے لئے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے سلبی الہات کو اس نے اختیار کیا تھا اور جب اس کے پاس خدا کے وجود پر دلیل آ گئی تو اس نے خدا کے وجود کو مان بھی لی اور فلو کے الہات سے خدا باواری تک کے سفر یہ بات اس چیز کی نشاندہی کر رہی کہ فلو آنتونی فلو دلیل کا پیروکار تھا ہمیشہ خدا کے وجود پر جب تک اس کے پاس دلیل قائم نہ ہوئی اس نے خدا کے وجود کو نہیں مانا اور جب خدا کے وجود پر اس کے پاس دلیل آ گئی تو اس نے خدا کے وجود کو بھی مان لیا اب آپ کی خدمت میں وہ سوالات کے جوابات جو فلو جب اپنی الہات کی زندگی میں جو سوالات اس کو پیش آئے تھے اور ان کے جوابات دینے سے قاصر رہا تھا ان کے حوالے سے مختصر جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے آخری نکتے کی طور پر پیش کر رہے سب سے پہلے اشکال جو اہمترین اشکال ہے آج کے مغربی دور میں بھی سب سے اہمترین دلیل خدا کے رد کرنے پر معاشرے میں اس کائنات میں شرور کا نواقص کا کمیوں کا خامیوں کا ہونا ہے صرف یہ اشکال صرف فلو کرنی تھا انترین فلو کا نہیں تھا بلکہ آج کے ملہدین کا بھی یہ اشکال کہ اس کائنات میں پہل آخری نواقص سے شرور تو پائی جاتی ہے تو خدا جو انتہائی مہربان ہے خدا جو انتہائی علم اور قدرت رکھتا ہے ان نواقص کو کیوں خلق کر رہا ہے خدا جو خد این خیر ہے کیا خیر کے سوا وہ خلق کر سکتا ہے جب خدا خیر کے سوا کوئیسی چیز کا خلق نہیں کر سکتا تو پھر اس کائنات میں یہ شرور یہ نواقص یہ کمیاں کیوں ہیں ان کے حوالے سے تین جوابات مختصر طور پر پیش کی جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ بعض چیزیں اور شرور نواقص ایش سے شرور نواقص ہوتے جن کا باعث اور بانی جن کو بنانے والے خدا نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ہوتے ہیں ہم خود اس نقصان کا اپنے آپ تک پہنچنے کا باعث بن رہے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دسفے فلور سے جمپ مال کے اپنا آپ کو زمین پر گڑا دے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مال رہا ہے اپنے نقصان کا باعث بن رہا ہے تو اس میں خدا کا کیا قصور اس نے خود ایسا کام کیا ہے جس کی رہا سے اس تک نقصان پہنچ رہا ہے کیا زندگی میں انسان مختلف قسم کے فیصلے کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے انسان فیصلے کرتا ہے جس کے باعث اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو انسان کے بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے کی وجہ سے انسان کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یہ خود انسان ہی کا قصور ہے انسان ہی اس کا باعث اور بانی بن رہا ہے کہ انسان نے سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے جس کے وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یہ پہلا جواب دوسرے جواب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شر کو شر سمجھ رہے ہوتے جبکہ وہ چیز شر اور نقصان نہیں ہوتی مثال کے طور پر بارش کا پرسنا اس شخص کے لئے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی کھیتی باری کی زمین ہے اور بارش اس خاص موسم میں اس کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اور وہ اس بارش کو اپنے لئے نقصان دے سمجھ رہا ہے جبکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ بارش اگر اس شخص کے لئے نقصان دے تو کائنات میں صرف وہ شخص نہیں ہے بلکہ کائنات میں دیگر اور ہستیاں بھی ہے دیگر اور لوگ بھی رہ رہے تو اگر خدا کسی نعمت کو دینا چاہے تو صرف اس شخص کو دیکھ کر نہیں دے گا بلکہ کائنات کو مجموعی طور پر دیکھ کر ایک نعمت کو عطا کرے گا لہٰذا اس شخص کے لئے نقصان کا باعث بننا پوری کائنات کو اس رحمت سے محروم کرنے کا باعث نہیں بنتا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا وند مطال ایک شخص کو دیکھ کر تمام تر کائنات کو اس رحمت سے اس نعمت سے محروم کر دے یہ بعض اوقات انسان جو نواقص جو خامیاں اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں مثال کہ کسی قسم کی بیماری اس تک پہنچ رہی ہے وہ اس بیماری کو اپنے لیے نقص اور کمی کا باعث سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ چیز اس کے لئے نقص اور کمی نہیں ہوتی وہ اس بارے میں نہیں جان رہا ہوتا ہے شاید اس بیماری کے وجہ سے اس کا گھر سے باہر نہ نکلنے کے وجہ سے اس پر کچھ فوائت ہو اس کو کچھ نعمتیں ملے اس کے لئے کوئی فائدہ ہو جائے جس کا علم وہ نہیں رکھتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور اشکال کیا تھا انتونی فلو نے کہ خداوند مطال نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے یہ خدا کا انسان کو اختیار دے رکھنا خدا کے مطلق قادر ہونے کے منافی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا این قدرت بھی رکھتا ہے لا محدود قدرت رکھنے کے باوجود انسان کو بھی اختیار دے تو اس کا چواب مختصر دور پر یوں دیا جا سکتا ہے کہ وہی خدا جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہی خدا جس نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے انسان کو عقل عطا کیا ہے انسان کو مختلف قسم کے آزا اور جوارے عطا کی ہے اسی خدا نے ہی انسان کو اختیار عطا کیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور ایسا نہیں کہ خدا نے جو سے اختیار دیا ہے وہ خدا کے دائرے سے باہر نکل گیا نہیں خدا جب چاہے جس لمحے چاہے وہ انسان سے اس اختیار کو چھین سکتا ہے خود خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے خود خدا نے انسان کو نافرمانی کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اگر خدا انسان کو یہ نافرمانی کرنے کا اختیار نہ دیتا تو کس طریقے سے انسان کا امتحان لیتا انسان کے لیے جنتی اور جہنمی بننے کا موقع فرام کرتا یہ انسان کو اختیار دے کر در حقیقت خدا انسان سے امتحان لے رہا لہٰذا یہ خدا کا انسان کو اختیار دینا خدا کی این حکمت کے مطابق ہے اور چوتھی بات جو انتونی فیلو نے کی تھی کہ انسان بلکہ ہر شخص مفروضہ الہاد کہ ہر شخص ملہد ہے لفظ الہاد کو استعمال کیے ہوئے بغیر ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہر چیز کو خاص طور پر اصول دین کو خاص طور پر توحید کو خاص طور پر خدا کے ماننے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو جب تک ہمارے پاس محکم دلیل نہ ہو ہم خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو سکتے جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کو مانے تو دلائل کے ساتھ مانے اور اسلامی فلسفہ نے اس حوال سے محکم درین دلائل اقلی ترین دلائل جس میں تمام طرح مقدمات اقلی ہو وہ دلائل پیش کر رکھے لہذا آخر میں یہ کلیر کرتے ہوئے چلے کہ آنتونی فلو نے جو خدا کا انکار کیا تھا دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا تھا اور جو اقرار کر رہا ہے دلیل آنے کی وجہ سے اس کے پاس سائنسی دلیل موجود ہونے کی وجہ سے اس نے خدا کا اقرار بھی کر لیا البتہ یہ واضح رہے کہ آنتونی فلو کا خدا اور ہم جس خدا کو مانتے اس میں بہت فرق ہے آنتونی فلو کے خدا نے بگ بینگ تھیوری کو رد کر دیا آنتونی فلو اپنے خدا کو ماننے کے ذریعے اس بات کا قائل ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے لیکن کیا بنانے کے بعد بھی اس کائنات پر تصرف کر رہا ہے کیا کائنات کو بنانے کے بعد بھی اب بھی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے یا نہیں کائنات کو بنانے کے بعد ایک سائٹ پر ہو گیا ہے موجود نظم کے ذریعے خود بخود اب جاری ہے چل رہی ہے جبکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ خدا نہ صرف بنانے میں خدا نے تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے بلکہ اب بھی اس کائنات پر تصرف کر رہا ہے اب بھی اس کائنات کو چنانے والی واحد ذات خداوند مطال کی ذات ہے اور اب بھی خداوند مطال اس کائنات کو چلا رہا ہے وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی طاہر